بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے معروف روحانی سکالر حاج شمسودین عظیمی کی کتاب خطبات ملتان کا پارٹ نمبر سکس صفحہ نمبر پچپن سے ریکارڈ کر رہے ہیں میرے بیٹے وقار یوسف عظیمی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں جب وہ دو مہینے کا تھا احبار کا صفحہ پلٹنے کے آواز سے وہ چونگ گیا ڈر گیا اس کے شور میں ابھی اتنی سکت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ احبار کی آواز کو برداشت کر سکے روز مرہ کا مشاہدہ ہے بچے کے سامنے کوئی آدمی زور سے بولتا ہے تو بچہ رونے لگتا ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر بچے کو اچھی نظر سے نہ دیکھا جائے تو وہ پریشان سا ہو جاتا ہے اگر بچے کو پیار کی نظر سے دیکھا جائے تو بچہ خوش ہوتا ہے مسکراتا ہے بچہ آپ کو نہیں دیکھ کر نہیں ہنس رہا آپ کو ہنستے ہوئے دیکھ کر ہنس رہا ہے اب بچے کو پیار کریں بچہ خوش ہوگا ہاتھ بڑھا دے گا کہ مجھے گود میں لے لو اگر آپ بچے سے ترش روئی سے پیش آئیں گے تو بچہ اچھا تاثر نہیں دے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کے شعور میں احساس تو ہے لیکن جوان آدمی کی طرح شعور نہیں ہے اس لیے کہ اس نے شعوری صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ ابھی تک نہیں سیکھا یہ تشریح ہوئی حواس سے متعلق اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ زندگی گزارنے کے لئے وسائل مہیاں ہوں سب سے پہلے زمین کا موجود ہونا ضروری ہے اگر زمین نہیں ہوگی تو بچہ کہا رہے گا پلنگ پر لٹائیں گے پلنگ بھی تو زمین پر رکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ زندگی کے لئے روشنی ضروری ہے بچے کی پیدائی سے پہلے روشنی موجود ہے سورج موجود ہے ہوا موجود ہے ہوا کے بغیر کوئی آدمی یا کوئی زیرو زندہ نہیں رہتا بچے پیدا ہونے سے پہلے بچے کی پیدا ہونے سے پہلے دودھ موجود ہے چار مہینے تک بچے کی غزات دودھ ہوتی ہے ماں باپ موجود ہیں گرم اور سر سے بچنے کے لئے گھر کی چار دیواری چھت کھڑکیاں ہیں پہننے کے لئے کپڑے ہیں نہانے کے لئے پانی ہے ہدا نہاستہ کوئی دکھ درد ہو جائے تو علاج مالجی کی سہولتی بھی موجود ہیں غرض یہ کہ زندگی گزارنے کے لئے جتنی بھی وسائل ضروری ہیں سب مہیاں ہیں بچے کو اپنے لئے وسائل ڈھوننے نہیں پڑتے وہ مزدوری نہیں کرنی پڑتی اور وہ مزدوری کر بھی نہیں سکتا تربیت کے لئے محول موجود ہے محول میں والدین عزیز و اقربہ بہن بھائی رشتدار ہیں کمبہ برادری ہے محلہ ہے شہر ہے قوم ہے ملک ہے اساتذہ ہیں اور درسکاہیں ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے نے پیدا ہوتے ہی اپنا استاد منتحب کر لیا تھا روزگال حاصل کرنے کے لئے وسائل موجود ہیں علم حاصل کرنے کے لئے سکول کالج یونیورسٹی اور کاربار کرنے کے لئے بازار دکانیں پہلے سے موجود ہیں محنت مزدوری کرنے کے لئے آساب میں طاقت ہے معاملہ فہمی کے لئے عقل ہے اگر اس بچے نے فساد برپا کرنا ہے تو زمین پر فساد والا گروہ بھی ہے اگر اس بچے نے امن اور شانتی سے دنیا میں رہنا ہے تو اس کے لئے امن اور شانتی والا گروہ بھی کام کر رہا ہے محتصر یہ کہ قدرت نے بچے کے لئے ہر وہ چیز مہیا کر دی ہے بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے اس کے حواس میں بالیدگی اور پختگی آتی ہے پہچاننے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے سننے دیکھنے چھونے چکھنے اور سننے میں ارتکہ ہوتا رہتا ہے وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے نرزہانت زیادہ ہوتی رہتی ہے ایک فرد مذکر بن جاتا ہے ایک فرد مونس بن جاتا ہے پھر یہ دو افراد آپس میں ملتے ہیں ان میں ذہنی ہم آنگی ہوتی ہے اور اس ذہنی ہم آنگی سے پھر ایک آدم ذات دنیا میں آتا ہے اور یہ سلسلہ آدم سے لے کر اب تک قائم ہے اس وقت آدم ہوا کی اولاد میں اس وقت آدم اور ہوا کی اولاد چھ ارب بتائی جاتی ہے میں نے یہ ساری کہانی دنیاوی پہلو سے سنائی ہے اب اس کہانی کو روحانی پہلو سے سنیے ایک بچے میں آنکھ ناک کان ہاتھ پیر دل گردے پھے پھڑے پتہ لب لبا وریدیں شریعانیں میدہ سب ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر جان نہیں ہوتی دنیا کے تمام بسائل ہیں لیکن بچے میں جان نہ ہو بتائیے بچے کی کیا کنڈیشن ہوگی کیا وہ بچہ سنے گا کیا وہ بچہ دیکھے گا کیا وہ بچہ ماں کا دودھ پیے گا کیا وہ بچہ کروٹ بدلے گا کیا وہ بچہ اخبار کی آواز سے ڈرے گا کیا اس بچے پر بہت بڑے دھماکے کا اثر ہوگا کیوں اثر نہیں ہوگا اس لئے کہ اس کے اندر زندگی نہیں ہے خلاصہ یہ ہوا کہ بچے کے اندر اگر زندگی نہ ہو تو اس کے اندر یہ تمام صلاحیتیں نہیں ہوں گی وہ بالک نہیں ہوگا اس کی شادی نہیں ہوگی وہ کاروبار نہیں کرے گا حاصل گفتگو یہ ہے کہ فیزیکل باڈی میں اگر زندگی نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے زندگی اگر ہے تو وسائل کام آئیں گے حواس کام کریں گے اساتذہ بھی پڑھائیں گے اگر بچے کے اندر رو نہیں ہے تو اس بچہ کو جو منتو مرادو سے اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم ہدھی اپنے ہاتھ اسے زمین کھود کر اسے دفن کر دیتے ہیں جو بچہ نو مہینے ماں نے پیٹ میں رکھا بلادت کی انتہائی تکلیف پرداش کی لیکن اس کے اندر اگر جان نہیں ہے تو ماں بھی رو دھو کر صبر کر لیتی ہے اور باپ بھی صبر کر لیتا ہے اور وہ دونوں اس طرح صبر کر لیتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں لیکن اس کے بھرکس اگر بچے کے اندر رو ہے تو دل و جان سے عزیز رکھ کر اس کو پالتے ہیں بتائیے کیا کسی مردہ بچے کو کوئی ماں لے کر بیٹھی رہتی ہے اگر آدمی کے اندر رو ہے تو وہ آدمی ہے اگر رو نہیں ہے تو حالی القالب ہے ہم ایک بہت امدہ قیمتی کھلونا لاتے ہیں چابی دیتے ہیں وہ اچھلتا ہے بھاگتا ہے آوازیں نکالتا ہے چھلانگ لگاتا ہے چابی حتم ہو جائے تو کیا ہوگا کھلونا گر پڑتا ہے اسی طرح ہمارا مادی جسم ہے اس کے اندر انرچی ہے چابی حتم ہو جاتی ہے تو کھلونا مردہ ہو جاتا ہے یعنی روح کے بغیر آدمی مر جاتا ہے میرے بچوں طلبہ و طالبات محترم اساتذہ اکرام فکلٹی کے دین اور اپنے اپنے شعبوں کے چیرمن صاحبان آپ سب میرے بچے ہیں مجھے انگریزی نہیں آتی تو جب میں انگریزی سیکھوں گا تو استاد مجھے اے بی سی ڈی پڑھائیں گے مجھے اے بی سی ڈی یاد کرنا ہوگی یاد کرنے میں میرے دماغ پر اس کا وزن پڑھے گا کیونکہ میرے لئے انگریزی نیا علم ہے جب کوئی نیا علم ہوتا ہے تو اس کا دماغ پر الگسیک وزن پڑھتا ہے بہاودین ذکریہ یونیورسٹی کے اس حال میں آ کر آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ نہ بیٹھے ہوں تو سارے انگوٹھا شاپ ہوں اور کوئی سائنٹسٹ ایٹم کا فارمولا بیان کرنے لگے ایٹم کی تھیوری سنانا شروع کر دے تو دماغ پر بوجھ پڑے گا وہ لوگ کہیں گے پتہ نہیں پروفیسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں حالانکہ سائنٹسٹ اردو بول رہا ہے لیکن چونکہ لوگ اس تھیوری سے واقف نہیں ہیں اس لئے پہلی بار بوجھ پڑے گا اور دوسری دفعہ کم وزن پڑے گا تیسری دفعہ چوتھی دفعہ وزن نہ ہونے کے برابر پڑے گا نتیجے میں لوگ ایٹم کو جان لیں گے میں آپ سے بار بار سوال کرتا ہوں اس لئے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے دماغ پر نئے علم کا اضافی وزن نہ پڑے ایسا نہ ہو کہ آپ سو جائیں میری تقریر میں ایسا بہت ہوتا ہے لوگ سو جاتے ہیں اور انہیں روحانی علم نیا لگتا ہے روحانی علم اس لئے نیا علم ہے کہ اسازہ نے ہمیں نہیں پڑھایا اببہ نے امہ نے نہیں سکھایا پروفیسر صاحبہ نے نہیں بتایا حضور کلندر بابا اولیاء رحماللہ میرے مرشد کریم ہے مجھے الحمدللہ ان کا فیض ملا ہے میں شبروز ان کی حدمت میں سولہ سار حاضر باش رہا ہوں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ایک کتاب لوہ و کلم لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کتاب پیغمبر اسلام سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے لکھ رہا ہوں اور مجھے یہ حکم بطری کے عویسیہ ملا ہے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روم مبارک نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم نوہیں انسانی کے لیے انسانی ارتکار شور کو سامنے رکھ کر کتاب لکھو سائنسی نکتہ نظر سے انسانوں میں ڈھائی سو سال پہلے اتنا شور نہیں تھا جتنا اب ہے ساٹھ سال پرانی بات ہے میرے بہنوئی صاحب تلکتے سے ریڈیو آئے وہ چھوٹی صندوق کے پرابر تھا بیٹری سے چلتا تھا میرے قصبہ میں بھیجلی نہیں تھی اس ریڈیو کو سارے بستی والے دیکھنے آئے سہن میں لوگ چاروں طرف بیٹھ کر سنتے تھے حیران ہوتے تھے آواز کہاں سے آ رہی ہے ایک روز ڈرائنگ روم میں ریڈیو بج رہا تھا میں نے در جھانکا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے بہت کوشش کی میں اس بندے کو دیکھوں کہ کون بول رہا ہے میں نے حالہ امہ سے پوچھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے کوئی نظر تو نہیں آتا انہوں نے کہا کہ یہ آواز دل ہی کی جامعہ مسجد سے آ رہی ہے حالہ امہ دل ہی تو بہت دور ہے اتنی دور سے آواز کیسے آتی ہے میں نے پوچھا کیا دل ہی کی جامعہ مسجد میں کوئی کمرہ ہے کہنے لگی کمرہ نہیں ہے وہاں بہت بڑے بڑے بھیلی کے تار لٹکے ہوئے ہیں انتاروں کی قریب جا کر جب کوئی بولتا ہے تو ساری دنیا آواز سنتی ہے مجھے شوق چڑ گیا کہ دل ہی جانا ہے امہ نے ڈانٹا کی پاگل ہو گیا ہے کیا رٹ لگا رکھی ہے دل ہی جانا ہے دل ہی جانا ہے کس کے بس جائے گا لیکن میری اندر تو جیسی مد و جذر سے آ گیا تھا بس ایک ہی سوچتی کہ دل ہی جانا ہے جب بندی کا ذہن کسی ایک نکتے پر مرکوز ہو جاتا ہے تو اسے قدرت پورا کرنے کے لئے وسائل فراہم کر دیتی ہے بڑے کہتے ہیں کہ یہ لوہے محفوظ کا قانون ہے تو جناب ایسا ہوا کہ میں حال ازاد بھائی کے ساتھ دل ہی پہنچ گیا بھائی اپنے کام کاج میں لگ گئے میں ٹرام میں ایک آنا کرایا دیکھ کر جامعہ مسجد پہنچ گیا جامعہ مسجد لاہور کی شاہی مسجد جیسی ہے میں نے تار ڈھونڈے تو ایک طرف لڑکے کھڑے نظر آ گئے موٹے موٹے تار تھے ادھر ادھر دیکھ کر میں نے زور سے کہا حالہ امہ اسلام علیکم میں شمس الدین بول رہا ہوں دل ہی جامعہ مسجد سے بول رہا ہوں آپ حس رہے ہیں یہ واقعہ میں نے اس لئے سنایا ہے کہ اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ اگر شعور نہ ہو تو انسان کیسی کیسی بے وکفیہ کرتا ہے دنیا میں کتنا شعوری ارتکا ہو گیا ہے لیکن ہم مسلمان ابھی تک متحد نہیں ہوئے ہر فرقے کی مسجد الگ ہے دیوبندیوں کے مسجد بریلمیوں کے مسجد اہلِ حدیث کے مسجد اہلِ تشیق کے مسجد میرے محلے کی مسجد میں مولوی صاحب گوھر افشانی کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے دنیا اللہ نے پانی پر بنائی ہے یہ دنیا پانی پر بنی ہوئی ہے پانی پر ایک تختہ ہے تختی پر ایک بیل کھڑا ہے دنیا بیل کے سنگ پر رکھی ہے بیل کھڑے کھڑے تھک جاتا ہے ایک سنگ سے دوسرے سنگ پر دنیا کو جب اٹھا لیتا ہے تب زمین میں زلزل آ جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلندر بابا اولیہ رحم اللہ کا حکم دیا کہ سائنسی ذہن کے مطابق روحانیت کے اوپر ایک کتاب لکھو لوہ و کلم کی ابتدائی سپوں میں لکھا ہے ہر انسان زندگی کے نشیب و فراس سے گزرنے کے لیے سرد و گرم سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے لباس بناتا ہے وہ لباس کپڑے کا ہوتا ہے اون کا ہوتا ہے خال کا ہوتا ہے لباس کسی بھی طرح کا ہو کوٹ ہو پتلون ہو یا شلوار کمیز ہو جب تک لباس جسم پر رہتا ہے ہاتھ کے ساتھ آستین ہلتی ہے سر سے ٹوپی اتار کر جسم پر سے کوٹ اتار کر رکھتے اور چاہیں کہ وہ ہلے وہ نہ ہلے لیکن اگر وہ جسم پر ہوگا تو ضرور ہلے گا اس کا مطلب ہوا کہ لباس جسم کے تابے ہے جسم ہلے گا تو لباس بھی ہلے گا جسم میں سے روح نکل جائے تو جسم حرکت نہیں کرے گا جب تک جسم کے اندر روح ہے جسم لباس کی طرح حرکت کرتا ہے اور جب جسم کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو جسم کی حیثیت ہتم ہو جاتی ہے جب تک روح جسم کو پہنے رہتی ہے اس میں حرکت رہتی ہے اور جب روح اس جسم یعنی لباس کو اتار کر پھینک دیتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے بتائیے اصل روح ہے یا جسم آپ سب حواتین و حضرات طلبہ اور طالبات کا جواب ہے کہ ہماری اصل روح ہے اور مادی جسم روح کا لباس ہے یعنی ہماری مادی جسم کے حیثیت ایک لباس کی ہے جو روح نے پہنا ہوا ہے جب تک روح اسے پہنے رہتی ہے اس میں حرکت رہتی ہے جب روح اسے اتار دیتی ہے تو ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے اس بات کو جن لوگوں نے سمجھ لیا ہے وہ ہاتھ اٹھا دیں ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں الحمدللہ تمام حاضرین نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ مادی جسم دراصل روح کا لباس ہے بہت شکریہ عزیز بچوں محترم اساتزہ یہ بات تیہ ہو گئی کہ ہمارے مادی جسم کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے یہ ایک لباس ہے ایک آدمی زندہ ہے ایک آدمی مردہ ہے زندہ آدمی کھانا کھاتا ہے مردہ آدمی کھانا نہیں کھاتا زندہ آدمی کپڑے پہنتا ہے اپنی مرضی سے اتار دیتا ہے اور مردہ آدمی کپڑے نہیں پہنتا زندہ آدمی چلتا پھرتا ہے مردہ آدمی چلتا پھرتا نہیں ہے جو آدمی زندہ ہے وہ کھانا کھاتا ہے سوچ کر بتائیے کہ کھانا جسم کھاتا ہے یا روح کھاتی ہے ابھی سبق یاد نہیں ہوا دوبارہ دہراتے ہیں زندہ آدمی کھانا کھاتا ہے مردہ آدمی کھانا نہیں کھاتا مردہ آدمی کھانا کیوں نہیں کھاتا اس لئے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے تو کھانا کس نہیں کھایا جسم نے یا روح نے آدمی دوڑتا نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے بتائیے روح دوڑ رہی ہے یا جسم دوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے میں نے مٹی سے آدم کا پتلا بنایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو بجنی مٹی سے بنایا ہے آدم کو حلا سے بنایا اور میں نے اس کے اندر اپنی روس پھونک دی روح اللہ کی جان ہے اللہ کی جان سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں دیکھنا اللہ کی ایک صفت ہے سننا اللہ کی صفت ہے اللہ نے بننوں کو سننے کی صفت عطا کی ہے پکڑنا اللہ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بندوں میں منتقل کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اشرف المحلوقات ہے انسان اشرف المحلوقات اس لیے ہے کہ وہ دیکھتا ہے سنتا ہے پکڑتا ہے تو سب جانور دیکھتے سنتے ہیں بلی دیکھتی ہے بلی سنتی ہے بلی اپنے بچوں کو دودھ پیلاتی ہے بلی اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے میں نے بچپن میں مرگیاں پال رکھی تھی مرگی کے بہت سارے بچے تھے چھوٹی چھوٹے چوزوں کو مرگی سہن میں اپنے ساتھ لے جاتی تھی بڑی شان سے جلتی تھی پیچھے پیچھے بچے پھدکتے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے ایک دن چیل زور سے بولی تو مرگی نے کڑکڑ کی ایک محسوس آواز نکالی اور پر پھیلا دیئے سارے بچے دوڑ کر اس کے پڑوں میں چھپ گئے اور مرگی اپنے بچوں کو پڑوں میں چھپا کر بیٹھ گئی دو چار شریر بچے مرگی کے پڑوں سے باہر آئے کڑک مرگی نے ڈانٹا اور چونچ سے بچوں کو پڑوں میں سمیٹ لیا یہ اس لئے ہوا کہ مرگی میں ماں کی ممتہ تھی وہ اپنے بچوں کی اسی طرح حفاظت کر رہی تھی جس طرح ماں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے مرگی میں بکری میں اور انسان میں کیا فرق ہوا محمدہ جانور میں بھی ہے اگر اکل نہ ہوتی تو مرگی بچوں کو پڑوں سمیٹ کر بچوں کی حفاظت نہ کرتی فرق یہ ہے کہ جانور اللہ کی صفات کا علم نہیں سیکھ سکتے اور انسان یہ علم سیکھ لیتا ہے اور ہم نے انسان کو وہ علم سکھا دیئے جو وہ نہیں جانتا تھا انسان تمام محلوق میں اس لئے ممتاز ہے کہ وہ حقیقت سے وقوف حاصل کر سکتا ہے انسان اگر روح سے واقف نہیں ہوگا تو وہ کتنا ہی بڑا سائنٹس بن جائے اس کی حیثیت اشرف المحلوقات کی نہیں ہوگی میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دنیاوی علم حاصل کیجئے اس لئے کہ دنیاوی علم اگر حاصل نہیں کریں گے تو آپ کی ذہنی صلاحیتیں نہیں بڑھیں گی جب تک آپ دنیاوی علم نہیں سیکھیں گے آپ کے اندر صلاحیتوں میں اضافہ نہیں ہوگا دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ روحانی علم ضرور سیکھیں تک کہ آپ حیوانات سے ممتاز ہو جائیں آمین روح کا علم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر کا موضوع ہے روح کیا ہے کیا انسان روح کا علم سیکھ سکتا ہے ترجمہ ہمارے محبوب بندی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے عمر سے ہے اور روح کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے ایسا نہیں ہے کہ روح کے بارے میں علم نہیں دیا گیا روح کے بارے میں علم تو سکھائے گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قلیل علم عطا کیا ہے روحانیت کے بارے میں دو مقاتبے فکر ہیں ایک مقتبہ فکر کہتا ہے کہ تصوف ایسا سکول یا راستہ ہے جس میں داہل ہو کر آدمی دنیا بیزار ہو جاتا ہے ماملات اور مسائل اور مشکلات اور پشید پیچی دیگا کیونکہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا اس لئے وہ دنیا سے فرار احتیار کر کے سوفی بن جاتا ہے وہ کامل الوجود انسان بن کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے تصوف ایک نشہ ہے آدمی اس نشے میں سست اور کاہل بن جاتا ہے آسائش اور آرام کے لئے مزید جمع کر لیتا ہے اور ان سے حدمت لیتا ہے لوگوں کو بے وقوب بنا کر نظرانی وصول کرتا ہے دوسرا طبقہ کہتا ہے روحانیت ایک مکمل علم ہے اور جو لوگ روحانی علوم سیکھ لیتے ہیں ان کے اندر اضافی عقل آ جاتی ہے اور ان کے شعور میں ایسی بالیدگی پیدا ہو جاتی ہے جو عام انسان میں نہیں ہوتی بلکہ پڑے لکھے لوگوں میں بھی شعور کی اتنی بالیدگی نہیں ہوتی جتنی بالیدگی روحانی آدمی میں ہوتی ہے سائنٹس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بابا شعور یا آلہ شعور کا حامل نہیں ہے لیکن جب ایک روحانی آدمی اور سائنٹس کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو روحانی علم والا آدمی سائنس کے علوم سے کافی حد تک بہابر ہوتا ہے اسے اللہ دلہ کی طرف سے ایسی صلاحیت اطا کر دی جاتی ہے کہ وہ سائنسی امور میں دہل دے کر اس کے اضافی فوائد یا نقصانات کا باہو بھی اندازہ کر لیتا ہے جو گروہ تصوف کو کال الوجود ہونے کا علم سمجھتا ہے اس میں بھی دو طبقے ہیں ایک طبقہ روحانیت کے بارے میں کہتا ہے کہ روحانیت جن بھوت اتارنے کا عمل ہے وہ زائچہ بناتا ہے وہ روحانیت میں شمار کرتے ہیں کیونکہ وہ زائچے بنانے کو بھی روحانیت میں شمار کرتے ہیں ستاروں کا علم ستارے کیا کہتے ہیں یہ علم بھی روحانی علم سمجھا جاتا ہے جاد اٹونا سفلی کو بھی کچھ لوگ روحانیت کہتے ہیں طلبہ اور طالبات اساتذہ اکرام کو بطور حاصل یہ بات جان لینی چاہیے اسلام میں جب ملکیت داہل ہوئی بادشاہوں نے اپنی حکومت اور اقتدار قائم کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیا اور مذہبی دانشوروں کو اپنی ساتھ ملا لیا جس میں علمہ سو کی ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ چامل ہو گئی اور بادشاہوں نے اپنی مسلحتوں کو سامنے رکھ کر ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ ان کا اقتدار قائم رہے اس کے برعکس جب علمہ حق سے روابط کیے گئے جن کو روحانی ادراک حاصل تھا تو وہ دامی فریب میں نہیں آئے نتیجے میں علمہ حق کو قتل کر دیا گیا حضرت امام حسن بصری رحم اللہ کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوا اور جب امام حسن بصری رحم اللہ نے اس پر احتجات کیا تو صاحب اقتدار لوگوں نے کہا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے آپ ہی تو کہتے ہیں ہر چیز من جانب اللہ ہے رفتہ رفتہ اسلام کی تعلیمات کے اوپر مسلحتوں کی چاپ پڑ گئی روحانیت کا علم پردے میں چلا گیا روحانیت یا تصوف کا ترجمہ تسکیہ نفس ہے تسکیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو اچھائیوں میں تبدیل کرے انسان کے اندر اگر غصہ ہے تو غصے کے اوپر افوہ درگزر کو ترجید ہے اگر انسان کے اندر اقتدار کی ہوہش ہے تو اقتدار کی ہوہش کو نظر انداز کر کے اپنے اندر آجزی اور انکساری پیدا کرے اور اقتدارِ آلہ کا مالک صرف اور صرف اللہ کو سمجھے تصوف کا ایک مطلب تقویٰ ہے یعنی انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ زہیرہ ہو جائے جو صلاحیتیں انسان کو ہیوانیے سے نکال کر انسانیت میں داہل کر دیں اور اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی طرزِ فکر پیدا ہو جائے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی تعلیمات میں سے ایک ہی بات بیان کی گئی ہے کہ پرستش کے لائق صرف ایک ذات اللہ وحدہو لا شریک ہے تمام انبیاء کی تعلیمات کا حلاثہ اور نچوڑ ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات اللہ وحدہو لا شریک ہے تصوف روحانیت یا تقویٰ ایک ہی بات ہے جب ہم انسان کی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس حقیقت کو جان لیتے ہیں کہ مادی جسم آرزی اور ناپائدار ہے جو شخص پیدا ہوتا ہے اسے بہرحال مرنا ہے ہر باشور انسان جانتا ہے کہ مادی جسم انصر سے مرکب ہے جسم کی ایک حصوصیت یہ ہے کہ جسم خرکت کرتا ہوا اور متحرک ہو اگر جسم متحرک نہیں ہے تو ہم اس جسم کو لاش یا ڈیڈ باڈی کہتے ہیں انسان کی زندگی مسلسل حرکت ہے اگر انسان کے اندر حرکت ہے تو وہ زندہ ہے اگر انسان کے اندر حرکت نہیں ہے تو وہ مردہ ہے مردہ جسم کی کوئی حیثیت نہیں سوائے اس کے کہ مذہبی رسومات کے تحت اسے قبر میں دفنا دیا جائے یا مذہبی رسومات کے تحت اس کو جلا دیا جائے یا مذہبی رسومات کے تحت اس کو چیل کبوں کو کھلا دیا جائے تو سبوف ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کہاں سے آتی ہے آدمی مر کیوں جاتا ہے زندگی روٹ کیوں جاتی ہے اور حرکت کس طرح حتم ہو جاتی ہے دنیا ایک امتحان گاہ ہے ایک سرائے ہے یہاں انسان کو اس لئے بھیجا گیا ہے کہ اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اس کو اس دنیا میں اچھائی اور برائی کا تصور دے کر بھیجا گیا ہے اچھائی اور برائی کی تصور میں یہ بتا دیا گیا ہے یہ باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ہیں اور یہ باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے نا پسندیدہ ہیں جو نا پسندیدہ باتیں ہیں وہ سب کی سب برائی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جو باتیں پسندیدہ ہیں وہ سب کی سب اچھائی ہیں اگر تم اچھے عمال کرو گے تو یہاں بھی ہوش رہو گے یہاں بھی پرسکون رہو گے اگر تم اچھے عمال نہیں کرو گے تو یہاں بھی بے سکون رہو گے اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی انتہائی عذیتناک اور دردناک ہوگی تصبف رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی سے واقف ہونا چاہیے جس طرح آپ مختلف علوم سیکھتے ہیں اسی طرح ایک علم روحانیت بھی ہے تصبف میں دل کی حقیقت کیا ہے مائنٹ کیا ہے وہ توانائی کیا ہے جس سے انسان زندہ رہتا ہے ان تمام سوالوں کے جواب ملتے ہیں ایک آدمی میں دس ایک گھر میں دس آدمی رہتے ہیں ایک آدمی مر جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ آکسیجن ہتم ہونے سے آدمی مر جاتا ہے ایک آدمی کیوں مرا جبکہ گھر میں نو آدمی زندہ ہیں نو آدمی زندہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں آکسیجن موجود ہے پھر ایک آدمی کے لئے آکسیجن کیوں ہتم ہو گئی یہ کیسی منطق ہے ہر انسان روز یہ تجربہ کرتا ہے بیداری کی زندگی سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اس کے باوجود وہاں میں چلتا پھرتا ہے کھاتا پیتا ہے ڈرتا ہے ہوفزدہ ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے تھکان میں حسوس کرتا ہے یہی عمل وہ بیداری میں بھی کرتا ہے ایک بلی میں اور انسان میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں کہ بلی کو بھوک لگتی ہے انسان کو بھی بھوک لگتی ہے بلی کے بچے ہوتے ہیں بلی اپنے بچوں کو دودھ پیلاتی ہے آدمی کی ماں بھی اپنے بچوں کو دودھ پیلاتی ہے والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں بلی اپنے بچوں کو شکار کرنا سکھاتی ہے اگر انسان کے اندر شعور ہے تو بلی کے اندر بھی شعور ہے اگر انسان کو سردی لگتی ہے تو بلی کو بھی سردی لگتی ہے انسان بیمار ہوتا ہے تو بلی بھی بیمار ہوتی ہے تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو ہوا ناز سے ممتاز کرتی ہے سمجھا یہ جاتا ہے کہ انسان کو جو چیز ہوا ناز سے ممتاز کرتی ہے وہ علم کا حصول ہے ایسا علم جس سے انسان کے اندر اضافی عقل پیدا ہو جب ہم شعور کی طرف دیکھتے ہیں اور جانور کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جانور انسانوں سے زیادہ باشور نظر آتے ہیں کتے میں سونے کی حص انسان سے بہت زیادہ ہے انتہا یہ ہے کہ انسان مجرم لوگوں کو پکڑنے کے لیے کتوں کی مدد لیتا ہے کتوں کو تاون حاصل کرتا ہے کتوں کی قیمت گیارہ گیارہ بارہ بارہ لاکھ روپے ہوتی ہے بہت سارے انسان ایسے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں بہت سارے انسان ایسے ہیں جن میں شعور برائے نام ہوتا ہے بہت سارے انسان ذہین ہوتے ہیں انسان کا شرف روحانی نکتہ نظر سے یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں انسان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ انسان کا حالک کون ہے اگر حالک اور محلوق کے رشتے کے بارے میں انسان کو علم نہیں تو اس کی حیثیت ہرگز حیوانات سے اس کو ممتاز نہیں ہے مذہبی دانشوروں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ محلوق اللہ کو نہیں دیکھ سکتی یہ بات قرآن میں نہیں ہے اللہ تعالی حد فرماتے ہیں میں تمہاری رگزان سے زیادہ قریب ہوں تم جہاں ہوں وہاں میں پانچوا میں ہوں جہاں تم چار ہو وہاں میں پانچوا ہوں تم جو کرتے ہو میں جانتا ہوں تم جو تم چھپاتے ہو وہ میں دیکھتا ہوں میں ہی تمہاری ابتداء ہوں اور میں ہی تمہاری انتہا ہوں میں ہی تمہارا اول ہوں اور میں ہی تمہارا آہر ہوں تم میری سمات سے سنتے ہو تم میری بسارت سے دیکھتے ہو تم میرے فواد سے سوچتے ہو میں تمہارے نفسوں میں سے ہوں تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتدام کے پہنچا ، جزہ لگریDe marché میں ہوں میرے پہنچا ہی پارٹ